کیسے ہیں دوستو فورت جولائی سام 2005 کو امریکہ میں ایک جینیفر نام کی لڑکی وہاں پر یوٹا ریجن میں مجود ایک ماؤنٹین پر ہائیکنگ کرنے کے لیے گئی تو اسے اس ماؤنٹین کے اوپر ایک کیو نظر آئی لیکن وہ خود اس کیو کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی کیونکہ اس کیو کے اندر بہت سارے بھول بلیا جیسے رستے تھے اور ان کے اوپر بہت ہی تھنڈا اور تیز پانی بیہ رہا تھا جینیفر اس کیو کو دیکھ کر اس کے اندر جانے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوگی اور وہ کچھ ہی دیر میں اس کے اندر چلی بھی گئی لیکن وہ جب اس کیو کے اندر گئی تو وہاں پر رستہ بٹک گئی اور کچھ گھنٹوں کے لیے وہاں پر فنس کر رہ گئی پھر کچھ گھنٹوں کے بعد وہ وہاں سے زندہ بچ کر نکلنے میں تو کامیاب ہو گئی لیکن ساتھ ہی اس نے اس کیو کے اندر انڈر وارٹر ایک ایسی جگہ ڈھونڈ لی جہاں پر پانی کے نیچے دو سے ڈھائی فٹ چوڑا ایک سراغ تھا اور اس کے نیچے اس کیو میں ایک الگ کی دنیا تھی یعنی ایک بہت بڑی سیکرٹ کیو تھی جو پانی کے نیچے تھی اب جنیفر بھی یہ بات نہیں جانتی تھی اور نہ کوئی اور انسان یہ بات جان سکتا تھا کہ جنیفر کی قسمت اتنی زیادہ اچھی نہیں کہ وہ یہاں سے زندہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہے بلکہ اس کی قسمت کی الٹی گنتی تو اب شروع ہوئی تھی کیونکہ اب وہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے بوائی فرینڈ اور دو دوستوں کو بھی اس کیو کے اندر لاکر ایک ایسی مسئیبت میں ڈالنے والی تھی کہ جسے سوچ کر بھی ایک عام انسان کو ڈر لگتا ہے آج کے دن اس دل دہلا دینے والے واقعے کو دا گولم کیو انسیڈنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس طرح کی انٹرسٹنگ انفارمیٹیک اور میسٹریس ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ لوگوں تک بہت سانی پہنچتی رہیں اب یہاں سے بچ کر نکلنے کے بعد سترہ نومبر سن دوزار پانچ کی شام کو جنیفر اپنے چار دوستوں کے ساتھ ڈینر کر رہی ہوتی ہے اور وہاں پر ان کو اس کیو کے بارے میں بتاتی ہے اور ساتھ ہی ان کو اس بات پر کائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ اس کیو کے اندر جائیں تو یہ پانی کے نیچے ایک دو سے ڈائی فٹ چوڑے سراخ سے ہو کر ایک سیکرٹ کیو میں جا سکتے ہیں جہاں پر جانا بہت ہی فیسینٹ ہو سکتا ہے اور وہ کیو بہت زیادہ اندر سے خوبصورت بھی ہے جنیفر کی یہ بات سن کر اس کے دوست وہاں پر جانے کا پلین بنانا شروع کر دیتے ہیں اور اگلے دن بلیک ڈونر سکوٹ مکڈونلڈ، ایریل سنگر اور جوسیپ جنیفر کے ساتھ اس کیو کے لیے نکل پڑتے ہیں اس کیو کے اندر جانے کے لیے انہوں نے چار فٹ اونچے رستے سے گزرنا تھا جس کے اوپر بہت تیز اور نکیلے پتھر تھے اور نیچے بہت ہی ٹھنڈا پانی بیہ رہا تھا اور اس کیو میں انٹر ہونے کے بعد دو سو فٹ آگے وہ مقصود ہول تھا جس سے ہو کر انہوں نے اس سیکرٹ کیو کے اندر گھوسنا تھا لیکن یہ کرنا اتنا زیادہ آسان بھی نہیں تھا کیونکہ پہلے جتنے بھی لوگ اس ہول سے ہو کر اس سیکرٹ کیو میں گئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ نیچے سویمنگ کرنے کی وجہ سے پانی بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لائٹ کی مدد سے بھی کسی چیز کا نظر آنا بالکل بھی ممکن نہیں رہتا اور مشکل ہو جاتا ہے اور رستہ بھی انسان بھٹک جاتا ہے اور نیچے آکسیجن کی بھی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کا دم بھی گھڑتا ہے لیکن اس سارے ڈر کو سائیڈ پر رکھ کر صبح کے چار بجے یہ لوگ اس کیو کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کا دوست جوسف تھا وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس کیو کے اندر انٹر نہیں ہوگا بلکہ اس ماؤنٹین کے اوپر کلائمبنگ کر کے دوسری سائیڈ پر جائے گا جہاں سے یہ لوگ اس کیو سے باہر نکلیں گے پھر تقریباً آدھے گھنٹے کی مشکت کے بعد یہ لوگ اس ہول کے اوپر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے اس سیکرٹ کیو کے اندر گھسنا تھا اور یہاں پر آ کر یہ ایک دوسرے سے چیلنج کرنے لگ جاتے ہیں کہ سب سے پہلے کون اس ہول کے اندر کودے گا لیکن وہاں پر پانی اتنا زیادہ تھنڈا تھا اور نیچے کافی زیادہ اندھیرہ بھی تھا جس کی وجہ سے کسی کی بھی یہ عمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سب سے پہلے اس ہول کے اندر کودے پھر جینیفر آگے آتی ہے اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اس ہول کے اندر کودے گی اسی طرف یہ لوگ سویمنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں دوستو اس ہول کے اوپر ایک رسی بھی لٹکی ہوئی تھی جو اس کیو کے اند تک جاتی تھی جس کو ان سے پہلے آنے والے لوگوں نے یہاں پر لٹکایا ہوا تھا تاکہ اگر کوئی بندہ بھولے سے اس کیو کے اندر داخل ہو اس سیکرٹ کیو کے اندر تو وہ یہاں سے زندہ بچ کر نکل سکے اس رسی کی مدد سے لیکن دوستو یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان چاروں میں سے کسی ایک سے بھی یہ رسی چھوٹ جاتی تو وہ کبھی بھی اس کیو سے باہر نہ نکل سکتا کیونکہ ان کی سویمنگ کرنے کی وجہ سے اس کیو اس سطح پر جو نیچے ڈرٹ جمی ہوئی تھی وہ اوپر اٹھ کر آ گئی تھی جس کی وجہ سے پانی بہت زیادہ گندہ ہو چکا تھا اور لائٹ کی مدد سے بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی بہت مشکل سے ان کو چیزیں نظر آ رہی تھی اور رستہ نظر آ رہا تھا اور ان کے پاس صرف لائٹ بھی ایک تھی جو آگے جینیفر کے پاس تھی جس کی مدد سے یہ اس کے پیچھے پیچھے سویمنگ کر پا رہے تھے اس سے پہلے بلکل اسی طرح کا ایک واقعہ برین نام کے ایک آدمی کے ساتھ بھی پیش آیا تھا جو اپنی ٹیم کے ساتھ اس کیو کے اندر داخل ہوا تھا لیکن جب وہ واپس باہر نکل رہا تھا تو اس سے یہ رسی چھوٹ گئی تھی اور وہ رستہ بٹک کر اس کیو کے اس مقام پر پہنچ گیا تھا جہاں سے یہ کیو آگے سے بند تھی لیکن اس کی خوشقسمتی یہ تھی کہ اس کے ساتھ اس کی بہت ہی ایکسپیرینس ٹیم تھی جس نے اسے وہاں سے زندہ بچا کر نکال لیا تھا اگر کچھ دیر اس کی ٹیم اسے وہاں سے نہ نکالتی تو اس کا سانس گھٹنے کی وجہ سے وہ وہی پر مارا جاتا اور یہاں پر یہ جو چاروں لوگ تھے یہ اس کام کے لیے بلکل بھی ٹرینڈ نہیں تھے اور نہ انہوں نے اس کام کی کوئی بھی ٹریننگ لی ہوئی تھی دوستو پھر فائنلی پانچ بجے یعنی ایک گھنٹے کے بعد یہ لوگ اس گھار کے اس مقام پر پہنچ گئے تھے یہاں پر نیچے چار فٹ تک تو پانی تھا لیکن اوپر سے تھوڑی سی جگہ خالی تھی جہاں سے یہ پانی سے اپنے سر باہر نکال کر آکسیجن لے پا رہے تھے لیکن چونکہ یہ اتنے زیادہ اس کام کے لیے ٹرینڈ نہیں تھے اور نہ انہوں نے کوئی ٹریننگ لی ہوئی تھی اور نہ ہی پہلے کوئی اس طرح کا کام کیا تھا جب یہ تھوڑی دیر وہاں پر رکھتے ہیں تو ان کو سانس لینے میں دکت ہونے لگتی ہے کیونکہ جہاں پر یہ موجود تھے وہاں پر تھوڑی سی آکسیجن تھی اور جب یہ چار لوگ وہاں پر سانس لے رہے تھے آکسیجن کنزیوم کر رہے تھے تو اس کی وجہ سے آکسیجن کی بھی کمی ہو رہی تھی اور ان کے سانس لینے کی وجہ سے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہو رہی تھی وہ بھی وہاں پر جمع ہو رہی تھی اب یہ لوگ یہاں پر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر یہ زیادہ دیر تک یہاں پر رکے تو یہ یہی پر مارے جائیں گے پھر یہ لوگ واپس باہر نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ راستہ بہت زیادہ تنگ تھا تو ایک وقت میں ایک ہی بندہ آگے جا سکتا تھا تو جنیفر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اوپر جائے گی اور اس گندے پانی کے اندر اب راستہ تلاش کرے گی کہ کیسے ان لوگوں نے باہر نکلنا ہے پھر جنیفر اس رسی کی مدد سے اوپر کی طرف تیرنا شروع کرتی ہے کہ اس کے ہاتھ سے یہ رسی چھوٹ جاتی ہے اور وہ رستہ بھٹک جاتی ہے اور پھر دو منٹ کے درمیان سانس کی کمی کی وجہ سے اس کی فوراں ڈیتھ ہو جاتی ہے پھر جنیفر کی موت کے تقریباً پنتالیس منٹ بعد اوپر بیٹھا جوسف بھی پریشان ہو رہا تھا کہ آخر اس کے دوستوں کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ اس کیف سے باہر کیوں نہیں نکلے پھر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ خود اس کیف کے اندر جائے گا اور جا کر ان کو تلاش کرے گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے جب وہ اس کیف کے اندر جاتا ہے تو اس کو نہ تو ان کی کوئی آواز سنائی دیتی ہے نہ ہی اس کیف کے اندر کوئی حل چل ہوتی ہے نہ ہی اس کو ان کی کوئی لائٹ دکھائی دیتی ہے پھر وہ تھوڑی دیر پریشان وہاں پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرتا ہے لیکن جب ان کی طرف سے کوئی بھی ریسپونس اسے نہیں ملتا تو وہ پولیس کو فون کر دیتا ہے تاکہ پولیس آ کر پتا لگائے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اور ابھی تک نیچے موجود ان تین دوستوں کو بھی یہ خبر نہیں تھی کہ اوپر جنیفر کی موت ہو چکی ہے پھر ایریل سنگر تقریباً ایک گھنٹے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب وہ اوپر جائے گی تیر کر اور جا کر دیکھے گی کہ آخر جنیفر کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے اس کا اتنی دیر تک ابھی تک کیوں ریسپونس نہیں آیا جب وہ تھوڑی اوپر جاتی ہے تو جنیفر کی ڈیڈ بوڈی اس کے ساتھ ٹکراتی ہے جو پانی کے اندر تیر رہی تھی جس کو دیکھ کر ایریل سنگر بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے لیکن وہ پھر اپنے آپ پر کنٹرول کرتی ہے اور اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے اب دوستو یہاں پر دکت یہ تھی کہ یہ جگہ بہت زیادہ کم تھی اور اس ہول کا جو موہ تھا اس کے آگے جنیفر کی ڈیڈ بوڈی تھی اور ایریل سنگر اپنی فل طاقت لگا رہی تھی کہ اس کو نیچے یا سائیڈ پر کر کے اوپر جا سکے جب جنیفر کی بوڈی کو اپنا فل زور لگانے کے بعد بھی ایریل سنگر اسے ہٹا نہیں پاتی تو وہاں پر تھوڑی دیر بعد دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اور اب تیسرا دوست بھی ان کے پیچھے آتا ہے اور اس کی بھی اسی وجہ سے موت ہو جاتی ہے کہ آگے رستہ نہیں ہوتا اور اس کا دم بھی یہاں پر گھٹ جاتا ہے پھر ایک آدمی اب بچا تھا اور اب تک پولیس بھی وہاں پر پہنچ چکی تھی پھر پولیس تقریبا جرنیٹر لگا کر اس ہول سے چار گھنٹے تک پانی نکالتی ہے اور ساتھ ایک آکسیڈن پائپ بھی اس کیو کے اندر ڈالتی ہے تاکہ اگر کوئی انسان وہاں پر بچ گیا ہوا ہے تو اسے ریسکیو کیا جا سکے لیکن دوستو جب چار گھنٹے کے بعد پولیس وہاں پر پہنچتی ہے تو ان چار لوگوں کی ڈیڈ باڈیز پولیس کو وہاں پر ملتی ہیں اب دوستو یہ تھی سٹوری ان چار لوگوں کی جنہوں نے ایڈوینچر کے پیچھے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا اور اپنی اتنی دردناک موت انہیں دیکھنی پڑی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ اور اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارے خیالہ کیے گا